اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے تلوار کیوں ضرورت پڑی اسلام میں تو جبر نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین یہ باتیں درست ہیں لا اقراحہ فی الدین اسلام میں جبر نہیں مطلب یہ کہ کسی کو جبر نسر ماننے کیا جا سکتا لیکن اسلام میں آنے کے بعد جبر ہے اگر آپ کو اب جانا چاہتا ہے واپس تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اسلام میں داخل ہوتے وقت جبر نہیں ہے یہ بات درست ہیں تو اسلام ہمیشہ یہ اپشن دیتا رہا کہ لوگوں تین اپشن ہیں یا ہماری حکومت ہوگی ہم تمہاری حفاظت کریں گے مال جان عزت کی حفاظت ہم کریں گے اور اس کا تمہیں جزیہ دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر آپ اس بات پر نہیں آتے مسلمان بھی نہیں ہوتے تو پھر لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ اگر تو بیج کا راستہ کہ تم کفر پر رہو تمہاری عزت جان مال محفوظ ہوگی یہ اپشن اگر نہ ہو تو پھر تو کہہ سکتے ہیں تلوار استعمال کی جبر ہوا لیکن جب یہ اپشن تھا تو پھر تو جبروالا کوئی پہلو نہیں کہا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اور جہاد ان کی مثال ایسے سمجھے جیسے بیلچہ اور قدھال ہوتا ہے روٹین میں مٹی میں کام کرنا ہے تو بیلچہ کام کرتا رہتا ہے لیکن کبھی سخت پتھر آ جاتا ہے تو پھر قدھال استعمال کرنے پڑتی آپ کو کہے جی جب یہ یہ کام بیلچہ سے ہو رہا تھا تو قدھال کیوں استعمال ہوئی اور جب پھر قدھال کا کام خدم ہو جاتا ہے نرمٹی آ جاتی تو پھر بیلچہ کام شروع کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی عراقوں میں جاتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں لوگ تو وہاں پہ کوئی کیجورٹی نہیں ہوتی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور جہاں پر ناوجیدیے پر راضی ہیں اور ناوسلمان ہونے پر راضی ہیں تو پھر وہاں پر جہاد استعمال کیا جاتا ہے ان کی سرکشی کو توڑنے کے لیے اور وہ مال جو لوگوں کا انہوں نے ہتھیا ہوا ہے اس پر سام بن کر بیٹھے ہیں ان کو ہٹا کر ان کا مال نکال کر اللہ کے بندوں پر ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی جو ذاتی زندگی ہے اور آپ دیکھ لیں آخری دن تک یہ کیفیت تھی کہ مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی لیکن کیسر و کسرہ کے خزانے بھی آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جسم پر تو وہی چیز نہیں رہے اور وہ لوگوں میں بانڈ دئیے گئے لوگوں کے لوٹے ہوئے مال دوبارہ نکال کر لوگوں میں بانڈ دئیے گئے تو جو سودی معیشت کے ساتھ لوگوں سے پیسہ چھینہ جاتا ہے وہ جہاد کے ساتھ چھیننے والوں سے لے کر دوبارہ عوام میں بانڈ دیا جاتا ہے اور اس کو ہم جبر نہیں کہہ سکتے یہ تو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی زبان سے نہ مانتا ہوں لاتوں کے بود باتوں سے نہیں مانتے تو پھر ان کو لاتوں سے منوانا پڑتا ہے ورنہ جب تک زبان کے ساتھ بات بنتی ہے جہاد بالکل نہیں کیا جاتا جہاں ظلم نہ ہو جہاں زبان سے بات بن رہی ہو وہاں پر جہاد نہیں ہوتا جہاد وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم ہو اور وہاں پر زبان سے بات نہ بن رہی ہو اللہ عالم